موسیقی گزارش ہے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس تاکہ آپ کو ہماری آنے والی یوٹیوب ویڈیوز کا ملتا رہے نوٹیفکیشن اسلام علیکم this is حمزہ اجاز welcome to gt5 pakistan and the gamers world امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالی ہمیشہ آپ لوگوں کو خوش رکھے تو ہمیشہ کی طرح میری آج کی ویڈیو میں بھی پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ ہواوں میں بلند ہے تو آپ لوگوں نے کمنٹس کرنا ہے پاکستان زندہ باد and پاک فوج زندہ باد کچھ ہی لمحات میں جو ہیں وہ ہم آپ کی ریکویسٹ سٹارٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آڈی پہ ملک لکھا ہے یہ ملک صاحب کی ریکویسٹ تھی تو جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی آپ لوگ سکرین شوٹ لے لیں پکچر لے لیں اور ہمیں جو ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جیسا کہ فیس بوک ٹویٹر انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی آپ ٹیک کر سکتے ہیں ہیش ٹیک آپ نے یوز کرنا ہے دی گیمرز ورڈ تو آہد ہیں جی ان کی ریکویسٹ تھی کہ ان کا نام ایک نمبر ڈیٹ لگائی جائے فرنٹ نہیں تھا تو اس ویسے میں نے بیک پہ لگائی اور جعفر بھائی کی بھی ریکویسٹ تھی کہ جی وی ایٹ پر لگائی جائے تو میں نے وی ایٹ پر جو ہے وہ لگا دی ہے دوستو آج کا جو ہے ہمارا ایم ہے وہ جو ہے ایٹ ہنڈرڈ لائکس کا ہے تو آپ لوگوں نے بھرپور سپورٹ کرنی ہے اور تھینکیو سو مچ ہمارا ایم جو لاسٹ آپ نے کو میں نے دیا تھا فائیو ہنڈرڈ لائکس تو آپ نے بھرپور لائکس دیئے یہ نیحال بھائی ہے جی ہمارا بہت ہی زبردست سپورٹر ہیں ان کا پیار ہمیں جو ہے وہ انڈیا سے مل رہا ہے تو بہت شکریہ نیحال بھائی تو ہمارا ساتھ جی ڈوج ہے جی ڈوج چارجر ہے جی نیور پلیٹ کے ریکویسٹی فرنٹ پہ تو آویلیبل نہیں ہے وہاں بھائی کئی تھی انہوں نے کار کا نام نہیں بتایا میں نے اپنی مرضی اپنی پسند سے گاڑی چوز کی ہے ان کے لیے کافی خوبصورت لگ رہی ہے تو وجہت صاحب ہیں جی ان کے لیے جو ہے ہم نے مرسیڈیز چوز کی ہے اور آج اس مرسیڈیز پر ہم ڈرائیو بھی کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کو یہ ریکویسٹ جو ہیں وہ پسند آئی ہوں گی ہمارے ساتھ رہی ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا مزید کچھ ریکویسٹ ہیں وہ ہم آگے جا کے پوری کریں گے آج میں آپ کو ایک بہت ہی انسٹرسٹنگ جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر جو ہے ہم آپ کی نیور پلیٹ کی ریکویسٹ بھی پوری کریں گے اور تمام اپنا جو ہم ورک کرتے ہیں جو ویڈیو یہ کہہ لیں کہ آج میں آپ کو فلم سیٹ پر لے کر جا رہا ہوں جو میں آپ کو ابھی کچھ ہی دیر میں دکھاؤں گا کہ جی کیسے ہوتا ہے تمام معاملات سیٹل تو ہمارے ساتھ رہی ہے وجہات بھائی یہ جو ہے آپ نے لازمی ٹیک کرنا ہے کیونکہ آپ کی گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں آپ کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے آپ نے ہیشٹیک یوز کرنا ہے جہاں جونسہ آپ نیٹورک اور سائٹ یوز کرتے ہیں وہاں پر ہمیں لازمی ٹیک کریے گا اور ٹک ٹاک فیس بوک انسٹاگرام تمام سوشل میڈیا لنکس جو ہیں وہ میری ڈسکرپشن میں ایڈ ہیں آپ لوگ مجھے وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں اپنی سپورٹ دکھانے کے لیے تو آئیے اب ہم یہاں پر گاڑی پارک کرتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ نمبر پلیٹ کی ریکویسٹ پوری کرتے ہیں یہ امجد بھائی ہیں جی انہوں نے کہا تھا بلیک کلر کے سیوک پر جو ہے نمبر لگانا ہے پھر اس کے بعد ایک بہت سپیشل سے ریکویسٹ تھی جی گولڈ کلر کی گاڑی کی جو گاڑی ہے جی رینج روبر زبیر نام لکھنا تھا جی اس پہ میں نے زبیر نام کی نمبر پلیٹ وہ لگا دی گئی ہے اس کے بعد جی وی ایٹ کی ریکویسٹ ہے جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ وی ایٹ کی ریکویسٹ ٹویٹا کے ریکویسٹ جو ہے بہت زیادہ جا رہی ہے یہ جی زین کے نام کی نمبر پلیٹ لگانے کو بولا تھا تو زین کے نام کی جو ہے وہ میں نے نمبر پلیٹ وی ایٹ پر لگا دی ہے ایک جو ہے ریکویسٹ اور ہے جی انہوں نے نام بتایا تھا صرف گاڑی نہیں بتائی تھی تو میں نے اپنی مرضی سے لگا دی ہے مسٹنگ پہ اس نین نام کی اور مانی یہ ہمارے بہت ہی اچھے جو ہیں وہ فالور ہیں اور ہمارے جو ہیں سبسکرائبر ہیں تو ان کی جو ہے نا میں ان کو صحیح بتاؤں تو مجھے دیکھتے ہی نام یاد ہو گئے تھا کہ میں نے کونسی گاڑے پر کیا لگانا ہے ایک دوہزار بارہ کے موڈل کی جو ہے وہ ٹویٹا کی ریکویسٹ تھی یہ گاڑی میرے پاس موڈیفائیڈ تھی تو میں نے سوچا کیوں نو اسی کو ہم میدان میں لے آئیں تو شفقت بھائی کی ریکویسٹ تھی ہونڈا سیوک کی جو کہ بلیک کلر میں پوری کر دی ہے اگر کوئی دوست رہ گئے ہو تو وہ بلکل ناراض نہ ہو نیکسٹ ان کا بھی جو ہے وہ نمبر آئے گا ایک مرزا صاحب کی ریکویسٹ تھی جی گاڑی انہوں نے بھی نہیں بتائی مگر میں نے نیسان پیٹرول استعمال کی کیونکہ کافی لوگوں نے کہا کہ جی نیسان دکھائیں نیسان دکھائیں تو یہ لیں آپ کے سامنے اویلیبر ہے میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں کہ جو ہے آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں نمبر پلیٹ کی تو سنگل ورڈ بتائیا کریں تو سیکنڈ ورڈ نہ بتایا کریں کیونکہ نمبر پلیٹ پہ اتنی سپیس حسنین نام کی جو ہے وہ نمبر پلیٹ کی ریکویسٹ تھی جی ریوو پر بلیک کلر کے جو کہ میں نے پوری کر دی ہے امید کرتا ہوں حسنین بھائی کو پسند آئے گی اور وہ ہمیں مزید جو ہے وہ سپورٹ کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس سیوک ٹائپ آر کی ریکویسٹ تھی جی جس پہ آہد نام لکھنا تھا جو کہ پوری کر دی ہے کافی خوبصورت لگ رہی ہے سیوک ٹائپ آر جو ہے وائٹ کلر اینڈ بلیک کلر میں تو اس کے بعد ایک وی ایٹ کی جو ہے بہت زیادہ ریکویسٹ تھی جس میں سے دو ابھی آپ کے سامنے جو ہیں وہ ہیں جس میں لکھا ہے کہ جی ایک میں شاہد نام کی نمبر پلیٹ کی ریکویسٹ تھی جو کہ پوری ہے جی آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ کر دی ہے دوسری جو ہے وہ ریکویسٹ تھی ایسا کے نام کی ایسا بھائی آپ نے ڈبل نیم بتایا تھا تو مجھے یہ بہتر لگا اس لئے میں نے لگا دیا اور ایچ کے گیمنگ آپ کے ساتھ بھی اپنی کمپلیٹمنٹ پوری کریں گے تو چلیں ہم چلتے ہیں جی انڈسٹری کے اندر تو آپ دیکھیں جی یہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کام ورک کرتے ہیں لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کریکٹر سامنے کھڑا ہے اور یہ جو ہے ایک چھوٹا سا کیفے ٹائپ بنایا ہے جہاں پہ کافی وغیرہ کر سکتے ہیں انجوائے تو اب دیکھیں جی آپ سامنے جو ہے وہ سیکٹ کی سیٹنگ کر رہے ہیں تاکہ کوئی شوٹ وغیرہ کر سکیں مزید ایک ایلین کا کریکٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی نیچے ایک ایلین کا کریکٹر بھی کھڑا ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ شوٹ ہونے والے سنیمیٹک جس کی ابھی یہ تیاریوں میں مصروف ہیں تو اب آپ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں ریکارڈ چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی منزل کی طرف جہاں پر آپ کی کچھ ریکویسٹ جو ہیں وہ بھی ہم پوری کریں گے تو اب ہم ڈرائیو کرنے لگے ہیں جی وی ایٹ تو ٹویٹا وی ایٹ اور پروٹوکول کی بہت ساری ریکویسٹ تھی اور آپ کی پروٹوکول کی خواہش بھی دوبارہ سے پوری کر دی جائے گی تو جو لوگ پروٹوکول دیکھنے کی خواہش مند ہیں وہ تھوڑا سا انتظار کریں چند لامہات میں کچھ نمبر پلیٹ ریکویسٹ بھی پوری کرنی ہے اور پروٹوکول کی بھی ریکویسٹ پوری کریں تو اس سے پہلے ہم فرینکلن اور ٹریور کو کال کر کے جو ہے نمبر نکالتے ہیں اور فون کا ایتھنگ کہ ٹچ جو ہے وہ مس ہو رہا تو اب ہم چلتے ہیں شوروم پر جا کے دیکھتے ہیں وہ لوگ وہ ہوں گے تو جی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اجزار کرنا ہے کیونکہ اگلی ریکویس جو ہے وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے تو ہمارے ساتھ رہیے اور سپورٹ دکھانے کے لیے ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو ہے وہ 800 لائک ہیں تو جی ہم پہنچ گئے ہیں شوروم یہاں پر کچھ ریکویسٹ ہیں تو ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ٹریور اور فرینکلن اندر کیا کر رہے ہیں جی نیچے آفس میں تو نہیں بیٹھے ہیں آج کیونکہ کام کا اتنا لوڈ نہیں ہے تو اب جو ہے مائیکل ان کے ساتھ اور اتنی دیر میں ہم آپ کی نمبر پلیٹ ریکویسٹ پوری کر سکتے ہیں جی اس عید ان کے موڈل پہ جو ہے میں ان کی نمبر پلیٹ لگا دی ہے کافی زبردست لگ رہی ہے گاڑی میں اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد وہ آڈی ہے سوری ٹویٹا سپرا ہے شیان نام کی نمبر پلیٹ کے ریکویسٹ دی جی شیان نام کی نمبر پلیٹ میں لگا دی ہے سپرا ہے آ کے نام سے تو وہ بھی جو ہے ہم نے پوری کر دی ہے چلیں اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ آج بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سوری ہونے والی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آفیسر جو ہے یہ مایکل کا دوست ہے جس نے مائیکل سے پہلے بھی ہیلپ مانگی تھی اور اب یہ دوبارہ سے مائیکل کو کال کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں جی کیا بات ہوتی ہے اور مائیکل کو دیکھیں کال کر لی ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ شہر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں انٹیلیجنس کی ریپورٹ ہے کچھ ڈیلز ہونے والی ہیں ڈرگ ڈیلرز وغیرہ کی اور تو مائیکل جو ہے وہ اپنے بندوں کو فون کر رہا ہے کہ پتہ لگائیں کہ شہر میں کیا ہونے والا ہے اور کچھ بڑا ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی جو ہے مائیکل نے بندے کی ہے یہ شہر کے چھوٹے چھوٹے گینگسٹر ہیں جو مائیکل کے انڈر ہیں تو ان سے جو ہے وہ ڈیٹیل حاصل کرنے کی جو ہے مائیکل کوشش کر رہا تو ان میں سے دو نے تو انکار کر دی ہے ان کو کچھ نہیں پتا اور ان سے پوچھتی ہیں جی ان کو کیا معلوم ہے مگر ہے تو مائیکل ٹریور اور فرنکلن جو ہیں اب وہ خود نکلے ہیں دیکھتے ہیں کہ شہر میں کیا چل رہا ہے اور چائر کا چکر لگا کے دیکھتے ہیں شہر کیاب ہوا کیسی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پروٹوکول میں نکلیں گے کیونکہ اگر کچھ محسوس ہوا گڑبڑ شہر میں تو وہاں سے کنٹرول کرنا معاملات کو مشکل نہ ہو اس آسان رہے تو آپ لوگ جو پروٹوکول دیکھنا چاہتے ہیں وہ جو پروٹوکول انجوائے کریں موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ مایکل نے جو ہے وہ وزٹ کر لیا ہے اور ڈریور اور فرنکلین کو جو ہے الگ الگ بھیج دیا ہے جگہ پر وہ مختلف پلیسز جو ہے وہ وزٹ کریں اور دیکھتے ہیں جی یہ کون آیا ہے تو کیونکہ مایکل نے کافی لوگوں کو کہا وہ آتا تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سرچ میں لگے ہوئے ہیں اسی لیے یہ بھی جو ہے ایک جگہ پر آیا ہے کافی مشکوک سی جو ہے یہ فیکٹری ہے اس کو آئیتنگ کی کچھ نظر آیا ہے اس ویے سے یہ کھڑا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہاں پر کچھ مشکوک سی حرکتیں ہو رہی ہیں اور مایکل فرنکلین اور تمام گارڈز وغیرہ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں مقام پر اپنی لوکیشن پر یہاں پر جو ہے وہ کچھ معاملات خراب ہیں تو انجوائے کریں آپ تو انجوائے کریں آپ سوچم سوچم اگرین تو انجوائے کریں تو انجوائے کریں تو انجوائے کریں تو انجوائیں موسیقی 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 ہے ڈی پیو کہہ لیں کہ وہ بھی پہنچ گیا ہے اس لوکیشن پر جہاں پر یہ جو ہے ڈیل ہونے والی تھی مائیکل نے یہ ڈیل کامیاب ہونے بلکل نہیں دی جو کہ بہت اچھی بات ہے اگر یہ ڈیل کامیاب ہو جاتی تو شہر کے نوجوانوں کا اور بچوں کا بہت بڑا نفسان ہوتا تو جی یہ پولیس والا کہہ رہا ہے کہ جی اس نے مائیکل نے اگر ساری جو ہے وہ ڈیل مکمل نہیں انہیں دی خراب کر دی ہے تو یہ ان پولیس والا کو اور ایسے خراب لوگوں کو اپنے جیل میں جو ہے وہ زندہ نہیں رکھ سکتا تو مائیکل کے دل میں جو آتا ہے وہ ان کے ساتھ کرے باقی وہ تمام میٹر جو ہیں وہ خود سنبھال لے گا تو دیکھتے ہیں کہ جی مائیکل ان کے ساتھ کیا کرتا ہے ان کو کیا سبق سکھاتا ہے جی مائیکنے کے ساتھ کیا کرتا ہے جی مائیکنے کے ساتھ کیا کرتا ہے چی مائیکنے کے ساتھ کے ساتھ موسیقا 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 دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے فیس بک ٹیوٹر و ویڈیوز کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ ہمیں پیار اور محبت اسی طرح دکھاتے رہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے آج کا ایم آپ لوگوں نے لازمی پورا کرنا ہے ایٹھ ہنڈرڈ لائکس کا ایم ہے ہمارے پاس دفعہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی